اسرائیلی فوج کے حزباللہ مجاہدی سے جھڑ پے لبنان میں متعدد مقامات پر سیہونی فوج پسپا ہونے پر مجبور حزباللہ کے حملوں میں اسرائیلی فوجیوں سمیت 110 افراد زخمی ہوئے اسرائیلی فوج کے اعتراف حزباللہ نے اسرائیل پر سو راکٹ داخلے اسرائیلی فوج کے حزباللہ مجاہدی سے جھڑ پے جاری ہے عالمی میڈیا کے مطاوے کہ لبنان میں متعدد مقامات پر سیہونی فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو چکی ہے حیزبولہ کے حملوں میں اسرائیلی فوجیوں سبیت 110 افراد زخمی ہوئے حیزبولہ نے اسرائیل پر 100 راکٹ دا گئے ایران کے وزیر خارجہ باعث ایراکچی کا غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ آج سے سب سے اہم مسئلہ جنگ بندی ہے اس کے لئے اختمات ہو رہے ہیں کامیابی کی امید ہے اسرائیل پر حملہ ایران کا سخت رد عمل تھا جس کا مقصد اسے سبق سکھانا تھا عباس ایراکچی نے مزید کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس ایراکچی کا غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ آج سب سے اہم جنگ بندی ہے اور اس کے لئے اختمات بھی ہو رہے ہیں ایسے کہہ رہا تھا عباس ایراکچی کا اسرائیل پر حملہ ایران کا سخت رد عمل تھا جس کا مقصد اسے سبق سکھانا تھا عباس عراق جی کی جانب سے ایسا کہا گیا امریکہ نے پاکستان میں مقیم شہریوں کے لیے سیکیورٹی الٹ جاری کر دیا امریکی محکمہ خالچہ کے مطابق پاکستان میں مظاہروں کے بائے سیکیورٹی الٹ جاری کیا گیا پاکستان میں احتجاج کی وجہ سے مواسلات کا نظام متاثر ہے پاکستان میں مظاہریں لمبے عرصے تک جاری رہ سکتے ہیں جسے امریکی مشرقوں دوخصان کا اندیشہ ہے اسرائیل کے لبران میں زمینی اور فضائی یلغار مختلف حملوں میں پچیس شہری شہید حیزباللہ کے ممکن اثر براہ حاشب صفیودین کا گزشتہ جمعے سے دیگر خیادے سے رابطہ ملکتہ ہے اسرائیل کے لبران میں اسپطالوں پر شدید بمباری برطانوی وزیر خانجہ کے صحت کے مراکز پر اسرائیلی حملوں کی مذہبت اسرائیل عالمی قاونین کی پاسداری کو یقینی بنائے برطانوی وزیر خانجہ کیسا کہنا تھا اسرائیل کے لبران میں زمینی اور فضائی یلغار جاری ہے مختلف حملوں میں پچیس شہری شہید ہو گئے حیزباللہ کے ممکن اثر براہ حاشب صفیودین کا گزشتہ جمعے سے دیگر خیادے سے رابطہ ملکتہ ہے ایران سے بزائل حملوں کا بدلہ لیا جائے گا اسرائیل کی دھمکی حملے کے لئے وقت اور مقام کا تاجر خود کریں گے اسرائیل اپنے تحادیوں سے مل کر دفاع کو یقینی بنائے گا ایران اسرائیل کے لئے خطرہ بن چکا اسرائیل کا ایسا کہنا تھا ایران سے بزائل حملوں کا بدلہ لیا جائے گا اسرائیل کی دھمکی حملے کے لئے وقت اور مقام کا تاجر خود کریں گے اسرائیل اپنے تحادیوں سے مل کر دفاع کو یقینی بنائے گا اسرائیل کے شمالی غازہ میں رہائش امانت پر بمباری ایک فلسطینی شہید متعدد مل میں تلے دب گئے امدادی کاروائیہ جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچیس فلسطینی شہید درجل و زخمی غزہ وزارت سہت شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار اٹھ سو پچیس ہو گئے جبکہ چھانوے ہزار دو سو دس زخمی پاک فوج شگائی تاون تنظیم کے سربراہان مبلغت کے جلاس کے سیکیوریٹی کے لئے تاجرات کی گئی پاک فوج کے تاجراتی کا مقصد شہریوں کے جانمال کو شرپسندوں سے تحافظ فراہم کرنا بھی ہے وزارت داخلہ نے آئینڈ کے آئینڈ کے آئینڈ کے آئینڈ کے تحت پاک فوج کے تاجراتی کے احکامات دیئے پاک فوج کے دستوں کا اسلام آماد اور گردہ نواح کے علاقے میں گشت جاری کسی شرپسند کو اب نومان خرام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آئینڈ کے آئینڈ کے تحت فوج بلانے کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا فوج کی موجودگی کے دوران ہونے والے اخدامات کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل 245 اور ایمرجنسی کے نفاظ میں فرق یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت فوج بلانے کا حکومت کو کوئی حساب نہیں دینا پڑتا پنجاب حکومت نے بھی اب نومان کے لئے پاک فوج کو طلب کر دیا پنجاب حکومت شگائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر رولز آف انگیجمنٹ جاری کر دیئے رولز آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت مسلح آفاج کی تائجراتی پر عمل درامت کرائے گے ایسی او اجلاس کے دوران ائر بیس ائرپورٹس روٹس کے اطراف مسلح آفاج اور سیول فورسز تائجرات ہوگی لاہور، راولپنڈی، اٹک، سرگھوتا، فیصل آباد اور ملتان میں پاک فوج طلب کی گئی لاہور میں پاک فوج اور رینجس کی تین تین کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہے راولپنڈی اور اٹک میں پاک فوج کی چھے کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی اٹک میں فرنٹیئر، کانسٹیبلری کے دس پلاٹور بھی تائجرات کر دی گئی ہے لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگھوتا بے دفعہ 44 نافذ ہے سیاسی اجتماعات، دھردے، جلسے، مزاہرے، احتجاج جیسی سرگنیبیوں پر پابندی آئد ہے امن و مند کے قیام انسانی جاغور کے تحافظ کے لئے حکمات جاری کیے گئے محکم داخلہ پنجاب وزیر داخلہ محسن نخوی کا کہنا ہے کہ علی امیر گنڈاپور کے خیادت میں اسلام آباد پر دھاوہ بولا گیا مزاہرین کی جانب سے حیبر پختخواہ پلس کو استعمال کیا اس کے خلاف کاروائی کرے گے حیبر پختخواہ سے اتعلق رکھنے والے گیارہ پلس سے حلکار گرفتار کیے گئے پاسر چونسٹھ افراد گرفتار ہوئے جس میں ایک سو بیس افغان شہری تھے یہی کوشش ہے کہ چیزیں جلد جلد نارمل کر لی جائے اور انہوں نے اسلام آباد میں ویڈیا سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام آباد میں آ کر حالات خرام کرے جو جتھے آئے وہ مسلح تھے اور انہوں نے باقاعدہ اسلحہ استعمال کیا جس نے بھی انسٹرکشن دیئے اور اس طرح پولس کو یوز کیا ہے اس کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے ہم اپنی انکواری کر کے پی ایم کو رپورٹ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ہونا ہے ٹوٹل فائیو سکشٹی فور لوگ ہیں جو اسلام آباد پولس میں ریس کی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سو بیس افغانی ہے اور جو سب سے خوفناک چیز ہے اس میں گیارہ کے پی کے پولس والے پکڑے گئے ہیں میری اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ ہم جل دس جل زندگی کو روٹین پہ لائیں اور ہوفیلی انشاءاللہ تعالی اگر ساری چیزیں کلیر ہوں گی تو ہم صبح تک جب وہ اٹھیں گے تو ساری چیزیں ہم نورملائز کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا کیپیٹل ہے اس پہ دعوے بولیں ہر دوسرے دن دعوے بولیں اس میں جو جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کی پی کے ان سب کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پیٹر آنماؤکی علی امین گننپور کی گرفتانی کے دعوے سرکاری ذرائع کی تردید وزرعالہ خیب پختنقہ علی امین گننپور خیب پختنقہ ہاؤز اسلاموات میں موجود گننپور کی گرفتانی اور حراست میں علی امین جانک کی افواہی بے بنیاد قرار علی امین گننپور کو گرفتان اور داہی حراست میں لیا گیا ہے علی امین کی گرفتانی کی خمرے بند گھڑت اور بے بنیاد ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گولی چلائے جانے کی بھی تردید سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہائی تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے گولی چلانے کی خبریں بلکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں وصندیق اطلاعات آنے تاقیہ سرائیوں اور افواہوں سے گریس کیا جائے سرکاری ذرائع کی وضاحت چیئرمن پی ٹی آئی بنیسٹر گوہر کی کی پی ہاؤس میں علی ایمین گنڈاپور سے ملاقات پچھلے بار بھی علی ایمین گنڈاپور کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تھا علی ایمین گنڈاپور کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے وزرعالہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے ہمارے وزرعالہ صاحب ہر دفعہ ہی غائب ہو جاتے ہیں یک ایسے لیڈر ہے ورکرز کو راستے میں چھوڑ کر واپس نگل جاتے ہیں ماری پی ٹی آئی کو کوئی ایدارو نہیں ملے گا یا سی او کانفرنس کو سبوٹاش کرنا چاہتے ہیں خیمے پخت خواب بھی امن عمار کے صورتحال بہت خراب ہے سبائی حکومت ٹس سے بس نہیں ہو رہی ان کے جلسے جلوسوں پر سرکاری وسائل خرچ ہو رہے ہیں وزرعالہ ازم سے ملاقات میں گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی آئین میں گورنر راج کا آپشن موجود ہے وفاقی حکومت جب لگانا چاہے گی تو اس پر غور کرے گی گورنر خیمے پخت خواب فیصل کریب کنڈی کی پروگرائب ٹو نائیڈ و سبر عباس میں گفتگو سی ایم صاحب تو پہنچ گئے تھے لیکن اپنے کافلے کو چھوڑ کر آ گئے تھے اور اس کو ہیٹ کرنے والی میرے خیال کے منابع کوئی نہیں تھا تو وہ یہاں پر آئے اور جفرلی جو ہے وہ انہوں نے ایک ویکٹ کے دون طرف کھیلنا پڑتے ہیں ان کو تو ویکٹ کے دوسری طرف کھیلنا انہوں نے شروع کی اب دیکھتے ہیں کیوں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر یہ تو ان سے پوچھیں کہ ہمیشہ ہمارے جو ہے نا وزیراعہ صاحب غیب ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کہ وہ ایسی او کی جو ہے وہ کانفرنس کو خدا نہ خاصتا سبوت آج کریں کیونکہ ماضی کا جو ان کا ریکارڈ ہے جو کہ ڈی چوف میں جب شی جی پنگ آ رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلے ہماری جب حکومت یہ دم اعتماد ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ملک دشمنی کی تھی آج دوبارہ جب ملیشن پرائمسٹر آئے ہیں اور اسی او کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے دوبارہ اس کو سبوتاج کرنے کے لئے خدا نہ خاصتا وہ ایک کام کر رہے تھا جو خیبر وفاق کے ہیں جا آپ سوات کے سوچیشن دیکھیں مطلب ہے کہ لوگوں کا جوان مال کا جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے پھر اپنے انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ اپنے گاڑیں کرنی ہیں لوگوں کو فرچہ دینا ہے کھانے پینے کا دینا ہے سب کچھ کرنا ہے جب بھی اور سرکاری مسائل جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے لگا رہے ہیں جیسے یہ اپنے پیسوں پر جلسہ کریں گے پھر میں اسے پوچھوں کہ آپ کتنے جلسے کرتے ہیں آئین میں اگر گورنٹ آسکر کو جائشہ اور ایسی سویشن آتی ہے کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا جو ہے اس وقت اطلاق ضروری ہے